السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے دو مخصوص عبادتوں کا حکم دیا ہے پہلی عبادت جو فرض درجے کی ہے وہ روزہ ہے ہر بالغ مرد عورت کے لیے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنا ضروری ہے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا ناجائز اور حرام ہے اور دوسری عبادت ہے تراویہ کی عبادت تراویہ بیس رکعہ تراویہ عشاء کی فرضوں کے بعد فرض اور سنتوں کے بعد وطر سے پہلے مرد اور عورت دونوں کے لیے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے ایزا نہیں کہ صرف مرد پڑھیں گے بلکہ جیسے تراویہ کے مکلف مرد حضرات ہیں ویسے ہی عورتیں بھی مکلف ہیں اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی تراویہ کا احتمام کرنا چاہیے اب وہ تراویہ کیسے پڑھیں پہلے عشاء کی فرض پڑھیں اور فرض پڑھنے کے بعد پھر سنتیں پڑھ لیں دو رکعہ اس کے بعد پھر بیس رکعہ تراویہ پڑھیں دو دو رکعہ کر کے بیس رکعہ پڑھیں گی اور ہر چار رکعہ کے بعد تھوڑی سی دیر وقفہ کریں گی بیٹھیں گی اور پھر اس بیٹھنے کے دوران کوئی وظیفہ تسبیح کچھ بھی کر سکتی ہیں کوئی دعا بھی مانگ سکتی ہیں تو ہر چار رکعہ کے بعد بیٹھنا ہے اسی طریقے پر یاد رکھیں کہ تراویہ کی قضا بھی نہیں ہے ایسا نہیں کہ اگر آج آپ کی رہ گئی ہیں تو آپ کل کو پڑھ لیں گی تراویہ کا وقت اسی دن فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے یعنی جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے سہری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے تراویہ پڑھنا ضروری ہے اگر سہری کا وقت ختم ہو گیا تو پھر اب تراویہ کا وقت بھی چلا گیا اب تراویہ کی کوئی بدل نہیں ہے کوئی قضا نہیں ہے مرد اور عورت کی تراویہ میں ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مرد حضرات تراویہ با جماعت مسجد میں جا کر پڑھنے کے مکلف ہیں وہ امام کے پیچھے جائیں اور بیس رکعات تراویہ عشاء کی نماز وہاں پڑھیں عورتوں کی تراویہ کے سلسلے میں اور عورتوں کی نماز کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات پسند تھی وہ یہ تھی کہ عورت انفرادی نماز پڑھے اکیلے گھر میں نماز پڑھے اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ گھر کے بھی اندرونی حصے میں تنہائی میں عورت نماز کا احتمام کرے اس لئے عورتیں تراویہ باجماعت پڑھنے کا احتمام نہ کریں یہ الگ بات ہے کہ کسی گھر میں مرد حضرات باجماعت تراویہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن کریم وہاں ہو رہا ہے تو اس جماعت میں عورتیں پردوں کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں لیکن عورتیں عورتیں ہی اگر چاہیں کہ اکھٹی ہو کر جماعت کے ساتھ تراویہ پڑھ لیں تو اس کی اجازت نہیں خلاصہ یہ کہ عورت انفرادی طور پر تنہائی میں دو دو رکعت کر کے تراویہ کا احتمام کرے تراویہ سنتِ مؤکدہ ہے سنتِ مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے اور رمضان المبارک کی اسپیشل عبادت ہے اس کو اگر اگنور کر دیں گے تو اس سے بڑی بدبختی اور ہماری کمبختی کچھ بھی نہیں ہوگی اس لیے اپنے وقت کو فارق کر کے عورتوں کو بھی تراویہ پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے تراویہ کی نیت کیسے کریں تراویہ کی نیت یہ اس طریقے پر ہماری بہنیں کریں کہ دل کے ارادے کا نام تراویہ ہے تو آپ یہ نیت کر لیں تراویہ شروع کرتے وقت میں دو رکعات نمازی تراویہ پڑھ رہی ہوں یہ آپ کی نیت درست ہو گئی جب نیت درست ہو گئی تو آپ کی عبادت بھی درست ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ